پرفیکٹ اسلامی ہسٹی کے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک نوجوان کا نہایت حسین واقعہ پیش کریں گے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو توجہ سے اور مکمل سمات فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان تھا جو متقی پرہیزگار اور مسجد میں قصد سے آتا جاتا تھا اس سے ایک عورت محبت کرتی تھی ایک مرتبہ اس عورت نے اسے اپنے پاس بولایا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ خلوت میں آ گیا پھر اسے اپنے رب عز وجل کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا خیال آیا تو وہ غشت کھا کر گر گیا اس عورت نے اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیا پھر اس نوجوان کا والد آیا اور اسے اٹھا کر گھر لے گیا لیکن اس نوجوان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ مسلسل کانپ رہا تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کی تجہیزوں تکفین کر کے اسے دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اس کی قبر سے آواز آئی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اللہ عز و جل نے مجھے دو جنتیں آتا فرماتی ہیں وہ مجھ سے راضی بھی ہو گیا ہے حضرت سیدنا یحیٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑی جرت یہ ہے عمال صالحہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے نیکیوں کے غصول کی امید رکھے عمل کیے بغیر جزا کا انتظار کرے اور حد سے بڑھنے کے باوجود اللہ عز و جل سے مغفرت کی تمنا کرے خوف خدا کے غصول اور اس میں اضافے کا سبب سب سے بڑا ذریعہ علم ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں تاکہ آپ تک اس قسم کے سچے واقعات اور علم کی باتیں پہنچتی رہیں بہت شکریہ